قسم ہے ان ہواوں کی جو گرد اڑانے والی ہیں پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتی ہیں پھر صبح رفتاری سے چلنے والی ہیں پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں سورہ الزریات کی یہ آیت آج ان بادلوں کی تصویر بنی ہوئی ہے کراچی میں ماہی کی آمد ہو گئی ماہی سمندری طوفان یہ سمندری طوفان ہوا کے کم دباؤ سے پیدا ہوا اور بہرہ عرب میں پیدا ہوا بارشوں اور تغیانی ہواوں سے پورے شہر میں تباہی سی مچ گئی ہے لیکن آج شہر کے آسمان پر جو مناظر نظر آئے وہ شاید اس سے پہلے کسی آنکھ نے کم ہی دیکھے ہوں گے یوں تو بادلوں آسمان اور ہواوں کی تغیراتی کیفیت ابتدا ہی سے اپنے اندر بے پناہ پرسراریت چھپائے ہوئے ہیں خاص طور پر بادل جو کس طرح سمندر کی اوپری سطح سے مسلسل پانی کے ذروں یعنی بھاپ کی شکل میں نکل کر فضا میں پھیلتے ہیں اور انچائی پر پہنچ کر بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں پھر یہی بادلوں کے بڑے بڑے ٹکڑے آپس میں مل کر برسات کا سبب بن جاتے ہیں یہ سارے مناظر ہم اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جس میں کالے کالے بادلوں کے ٹکڑے آپ کو کس طرح نظر آ رہے ہیں کہ شہر بھر کو جیسے انہوں نے اپنے نرغے میں لے لیا ہو پھر تہے باتے بادلوں کی مختلف شکلوں نے ایک دوسرے سے مل کر ایک عجیب سا سسٹم تخلیق کیا آپ کو یہ سسٹم اس ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے ایک جانب کالے بادل اوپری سطح پر برسات کا سبب بن رہے ہیں تو نیچے کی جانب ایک بادلوں کی مزید تہ جو موصلہ دار بارش برسا رہی ہے یہ منظر نہایت حیرت انگیز ہے جو آج کراچی کے شہریوں نے دیکھا ہے جہاں ہم اس منظر کی بات آپ سے کر رہے ہیں وہیں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شہر کی صورتحال بارشوں کے بعد بہت زیادہ اچھی نظر نہیں آ رہی لیکن آسمان پر جو اس وقت بادل چھائے ہوئے ہیں وہ اب بھی اسی بات کی پیش گوئی کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ مزید جاری رہے گا یہ کلیفٹن کے ساحل کے اوپری آسمان کے مناظر ہیں آج یہ منظر دیکھنے والی آنکھیں خیرہ ہو گئیں سمندر سے بادل تشکیل پا چکے تو کراچی کو مکمل طور پر اپنے نرغے میں لے لیا شہر میں ایک جانب اندھیرہ نظر آیا تو دوسری جانب اجالہ تھا کہیں ایک جانب روشنی نظر آئی تو ایک طرف بلکل گھپ اندھیرہ تھا ایک جانب کالے بادلوں کے بڑے بڑے ٹکڑے آپس میں مل کر دیو ہکل شکل اختیار کر گئے تو دوسری جانب برساتی بادلوں کی تہ اس کے اوپر تہ بہ تہ چڑتی رہی اور جہاں جہاں تک نظر دوڑاتے جاتے وہاں وہاں تک بارش نظر آتی رہتی یہ سلسلہ اس طرح نظر آیا کہ آپ کی آنکھیں اس منظر سے ہٹنا بھول گئیں عرصے سے سائنس دان اس کھوج میں لگے ہوئے ہیں کہ برمودہ ٹرائینگل کی پروسراریت کا پتہ لگایا جا سکے حال ہی میں ایک رپورٹ ہمیں بادلوں کے حوالے سے نظر آئی جس میں اسی طرح کے بادلوں کا آسمان پہ راج دیکھنے میں آیا سائنس دانوں نے برمودہ ٹرائینگل کے اوپر یہ پتہ لگایا کہ چھے کونوں والے بادل یہاں دکھائی دئیے گئے ہیں جو دراصل ہوائی بم ہیں ان بادلوں کی ہوا میں رفتار ایک سو ستر میل فی گھنٹا ہے اور یہی بادل ہوائی جہازوں بحری جہازوں کے سمندر میں غرق ہونے کی اصل وجہ ہیں باہر موسمیات ڈاکٹر اسٹیف ملر نے بتایا کہ سیٹیلائٹ کی مدد سے برمودہ ٹرائینگل میں مختلف مقامات پر چھے کونوں والے بادل دیکھے گئے ہیں آج ان بادلوں کی موومنٹ دیکھ کر ان کی حرکات و سکنات دیکھ کر سائنس دانوں کے اس علمی نظریے پر یقین کرنے کو جی چاہ رہا ہے قرآن پاک کی سورہ الرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے اور فرشتے اس کی حیبت سے لڑستے ہوئے اس کی تذبیح کرتے ہیں وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بساوقات انہیں جس پر چاہتا ہے این اسی حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں فرواقعہ اس کی چال بڑی زبردست ہے نادیا فاروق کراچی